اسلام علیکم جی آئیو بی نیوز کے ساتھ میں ہوں اترلہ شاری جے یار فرید قبول کرے سرکار وی توں سلطان وی توں نتا کہتر کم تر اہ کر ادنا لا شاہ لا امکان وی توں آج اسلامی یونیورسٹری بہاولپور کی ٹیم پہنچی کوٹ مٹھن شریف دربار فرید پر اور پس منظر میں آپ کو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا دربار نظر آ رہا ہے آج ہم یہاں پر آئے کیونکہ گیارہ نومبر دو ہزار اکیس کو فرید چیئر اسلامی یونیورسٹری بہاولپور کے زیر احتمام یہاں پر ایک محفل سما منقیت کی جاری ہے جس کے انتظامات کے لیے آج ہماری ایک ٹیم یہاں پر آئی اور ہم نے مختلف چیزوں کا جائزہ لینا تھا پینڈال کا مختلف اور چیزوں کا رینجمنٹس کا اور یہاں پر ولیہ دربار فرید راول مہین کوریجہ سائن سے ہماری ملاقات ہوئی ان سے کچھی نشست ہوئی اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنے چیزوں کا جائزہ بھی لیا کہ فرید چیئر اسلامی یونیورسٹری بہاولپور کے زیر احتمام پہلی بات جو یہاں پر محفل سما ہوگی گیارہ نومبر کو جو عرص کا پہلا دن بنتا ہے مرصد موجود ہیں آغا صدف مہدی صاحب ہم آل دو وی بہاولپور سے آئے باقی دوست بھی یہاں پر آئے ہمارا انجینک ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں پر آئے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے گیسٹ آوس جو ہے ہمارا ان کے لوگ یہاں پر آئے سیکیورٹی جو ہمارا دپارٹمنٹ ہے اسلامی یونیورسٹری کا ان کے لوگ یہاں پر آئے اور پبلک ریلیشن آفیس جو ہے ان کے دوست ہم لوگ یہاں پر پہنچے آغا صاحب آج کا ویزٹ کیسا رہا کیا کہیں گے ایرینجمنٹس کے حوالے سے بھی اور حاضری دربار فرید پر پہلی دفعہ حاضری دے کے ایک روحانی قلبی اتمنان تو ہوا ہی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم ایک ایسے قوز کے لیے آئے تھے کہ ہم لوگ اب گیارہ کو گیارہ نومبر کو یہاں پر ایک محفل سامہ کا انقاط کر رہے ہیں اور اس محفل سامہ کے جو انتظامات تھے ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں تو آج اس سلسلے میں راول مہین صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور اس کی جگہ ہم نے جگہ بھی وزٹ کی اور پپوزڈ ایریاز دیکھے جہاں پہ ہم اپنے محفل سامہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہے میرے خیال میں کہ اسلامی یونیورسٹی کی جو فرید چیئر ہے وہ اس کا احتمام کر رہی ہے اور یہاں پہ آکے جو لوگوں کی عقیدت دیکھنے کو ملی وہ انتہائی مطلب دیکھ کے دلی مسائرت بھی ہوئی کہ ہم آج بھی اپنے اسلاف سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو لے کے چلنے کا ایک اہد رکھتے ہیں تو محفل سامہ چونکہ ہر ایک عرص کا پہلا جو کہتے ہیں نا کہ قرینہ ہے اور یہاں پہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک محفل سامہ دیکھ رہے تھے یہ سارا وقت چلتی رہتی ہے لیکن چونکہ عرص ہے تو عرص کے موقع کے اوپر خاجہ فرید چیئر جو ہے وہ اس چیز کا احتمام کر رہی ہے تو ہم تمام لوگوں سے کہیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اس میں اس محفل سامہ کی جو عقیدت ہے اس کو بھی محسوس کریں اور جو اس دربار فرید کا پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچائیں دربار فرید کا پیغام جو ہے اس کو بھی دنیا تک پہنچایا جائے کیونکہ فرید کا پیغام ہے زیر تھی زبرنا تھی مطاں پیش آوی اور اسی فرید کے پیغام کو لے کر آگے چلنے کے لیے اسلامی اینورسٹی بہاولپور کی جانب سے آج ہماری ٹیم نے ویزٹ کیا دربار فرید کا اور یہاں کا جو ایک رنگ ہے یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر اس وقت موجود ہے اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ سارا سال چلتا رہتا ہے لیکن عرص کے اوپر اس کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے بہرحال گیارہ نومبر کو ایک بڑا خوبصورت سا پروگرام اسلامی اینورسٹی کی جانب سے ہونے جا رہا ہے دربار فرید پر کوٹ مٹھن شریف میں جس میں ملک کے نامور قوال جو ہیں وہ پرفارمنس دیں گے وہ خاجہ فرید رحمت اللہ علیہ کا کلام جو ہے وہ یہاں پر پیش کریں گے اور خاص طور پر کانفرنس جو ہے وہ بھی یہاں پر منقض ہوگی جس میں خاجہ فرید رحمت اللہ علیہ کے اوپر جن کا کام ہے ان کی شائری کے اوپر ان کے تصوف کے اوپر ان کی حیات کے اوپر وہ سکولرز جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہوں گے مذہبی دینی شخصیات بھی یہاں پر ہوں گی سیاسی شخصیات بھی ہوں گی اور خاص طور پر ایڈوکیشن سے تعلق رکھنے والے بڑے نام اور ہماری اسلامی اینورسٹی بھاولپور کے دینز ہیڈ آف دا ڈیپارٹمنٹس ڈائریکٹرز نان ٹیچنگ سٹاف اور ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں بڑی تعداد میں وہ بھی یہاں پر پہنچیں گے اور گیارہ نومبر کو یہاں پر محفل سما کا حصہ ہوں گے آئی او بی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آئی او بی نیوز